ہلو پرینڈس دیس میں بلیک فنگس کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں کئی راجوں میں اسے مہاماری گوشت کیا جا چکا ہے وہیں بیہار اور پٹنا کے بعد خریانہ اور ہشار میں بھی وائٹ فنگس کے معاملے سامنے آئے ہیں بلیک اور وائٹ کے بعد گازیاباد میں یلو فنگس کا معاملہ سامنے آنے کی بات کہی جا رہی ہے اس بیچ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیس میں اوکشیجن چھوٹیج پر کورونا مریضوں کو انڈرسٹری سے دی جانے والی اوکشیجن کی وجہ سے یہ انفیکشن بڑھا ہے تو کیا بلیک فنگس اور وائٹ فنگس کے علاوہ بھی فنگل انفیکشن ہوتے ہیں یا ان کے ہونے کی وجہ کیا ہیں ان میں سے کون سے زیادہ خطرناک ہیں انڈرسٹریل اوکشیجن کا فنگل ڈیجیج میں کیا رول ہے اور کورونا مریضوں کو ہی فنگل ڈیجیج کا خطرہ زیادہ کیوں ہیں تو ان شبی پرشنوں کا اوتر ہم آج کے ویڈیو میں جانیں گے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ آخر کتنے طرح کے ہوتے ہیں فنگل انفیکشن تو فنگل انفیکشن کئی طرح کے ہوتے ہیں ان میں سے دیکانس فنگل انفیکشن پریہ اور ان میں موجود رہتے ہیں ان سے زیادہ خطرہ بھی نہیں ہوتا جیشے کی فنگل نیر انفیکشن ویجائنل کینڈی ڈی ایسز داد موہ اور گلے میں ہونے والا کینڈیڈا انفیکشن سب سے عام فنگل انفیکشن ہے اسی طرح ہے ٹریمیلہ میشین ٹری کا یا پھر یلو فنگس بھی ایک عام جیلی فنگس ہے کئی فنگل انفیکشن کمجور ایمینٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں اس میں سے کچھ بہت چنکرامک ہوتے ہیں اور کچھ جان لیوا ہوتے ہیں بلیک فنگس اور وائٹ فنگس بھی کمجور ایمینٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں یہاں پر کئی فنگل انفیکشن کے ٹائپ ہم دکھا رہے ہیں تو پہلا اس میں ہے اسپرجلوسیس اور دوسرا ہے سی نیو اسپارم اس کے بعد میں نیوموسیسٹس نیمونیا اس کے بعد میں جس کو ہم بلیک فنگس کے نام سے جانتے ہیں میکرمائکوسیس اور ٹیلیرو میکوسیس اور کینڈیڈیا جس کو ہم وائٹ فنگس بھی کہتے ہیں آخر کتنے طرح کے ہوتے ہیں فنگل ڈیجیز جو ہمارے کمجور ایمینٹی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں کمجور ایمینو سسٹم سے نہیں لڑ پاتا ہے جو ایمین ہوتا ہے وہ باہر سے آنے والا جو انٹیجن ہوتا ہے اس سے لڑتا نہیں ہے صحیح طریقے سے جیسے ایچ آئی وی کینسر کے مریض اور جن مریضوں کا اورگن ٹرانس پلانٹ ہوا ہے ان میں نورملی جو ایمین سسٹم ہے وہ ڈاؤن رہتا ہے اس کے کارن بھی انفیکشن کا خطرہ زیادہ رہتا ہے کورونا جن لوگوں کو ہو رہا ہے ان کا ایمینو سسٹم بھی کمجور ہو جاتا ہے اگر کسی ہائیو ڈائیبیٹک مریض کو کورونا ہو جاتا ہے تو اس کا ایمینو سسٹم اور بھی زیادہ کمجور ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو پھنگل انفیکشن پھیلنے کی آسنکہ اور زیادہ بھی بڑ جاتی ہے دوسرا کورونا مریضوں کو اسٹیرویڈ دی جاتے ہیں جسے ان کی ایمینوٹی اور بھی کمجور ہو جاتی ہے اور ان سے پھنگل انفیکشن ہونے کی سمباؤنہ بڑ جاتی ہے امریکی ایجینسی سینٹر فور ڈیجیز کنٹرول اینڈ پریجرویشن شی ڈیشی کے مطابق کمجور ایمینو سسٹم کی وجہ سے موٹی طور پر ایش پر اور کینڈی ڈیجیز جسے ہم وائٹ فنگس کے نام سے جانتے ہیں یہ سارے کے سارے کچھ فنگل انفیکشن ہے سنگرمن پھیلنے کی در کے حساب سے دیکھیں تو وائٹ فنگس بلیک فنگس سے زیادہ سنگرام ہے یعنی وائٹ فنگس زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے لیکن یہ دی موٹلیٹی ریٹ کے لیہاج سے دیکھیں تو بلیک فنگس زیادہ جان لیوہ ہوتا ہے ایش لگ بگ چون پرتیشت مریجوں کی موت ہو جاتی ہے کینڈی ڈیو سیز کی کئی پرکار میں انوین سیو کینڈی سب سے زیادہ جان لیوہ ہوتا ہے اس کے قریب 25 مریجوں کی موت ہو جاتی ہے امریک ایجینسی سینٹر شیڈی شی کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کی وائٹ فنگس کے ایک پرکار کینڈی ڈیو اور اس کو بھی گمبیر خطرہ کہا ہے اور یہ ان پیکشن اکثر ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کی ایس پیتال میں بھرتی ہے اب بلیک فنگس اور وائٹ فنگس کے علاوہ ایک تیسرا فنگس اور ہے جس کو ہم یلو فنگس کے نام سے جانتے ہیں یہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس سے کبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا کارنی یہ ہے کہ نورمل جو فنگس ہے وہ پریابرن میں موجود رہتے ہیں اور ان کا انفیکشن ہوتا رہتا ہے اور ٹھیک بھی ہوتا رہتا ہے اس سے کسی کی جان نہیں جاتی لیکن یاد ایمینو سسٹم کی بات کریں تو ایمینو سسٹم یاد ان فنگل ڈجیز سے لڑن نہیں پاتا تو وہ جان لیو ثابت ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں ان 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 پات بڑا ہے یا پہلا ہے تو ڈوکٹروں کے مطابق پھنگ مٹی خراب ہو رہے اور جیسے پرانی چیزوں میں پائے جاتے ہیں ان ان پانی دوسیت ہوتا ہے تو اس میں بھی پھنگ ان ان فکرہ بڑ جاتا ہے جن لوگوں کی مینیو اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس کی مجھے سے کئی ڈوکٹر اس کی آزنکہ کو نہیں نکار سکتے مطلب یہ ان پیکشن ہو ہی جاتا ہے اس کے بعد میں جو وائٹ فنگ س ہے اس کا خطرہ عدیق ہے کون کون سے جو کارن ہے سب سے پہلا تو oxygen سپورٹ سب سے لاشت کا ہے کمجور immunity والے اس کے بعد میں white fungus کے لکشن کیا ہیں تو candida کے نام کے fungus سے ہونے والے infection کو candida یا پھر white fungus کہتے ہیں یہ عام طور پر skin اور شریر کے اندر جیسے موک گلا ویجائنہ میں بینا کوئی شمش کیے پائے جاتے ہیں جب یہ بہت تیجیشے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں یا شریر کے انٹرنل اورگن جیسے کی kidney heart brain میں پہنچ جاتے ہیں تب ان کا روپ گھاتک ہو جاتا ہے بخار آنا اٹھن لگنا یہ سب سے ان کے عام لکشن ہیں اس کے علاوہ شریر کے کس حصے میں پھنگس ہے اس کے حساب سے اس کے لکشن نربر کرتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں black پھنگس تو black پھنگس کا خطرہ کس کو ہے سب سے زیادہ پری میچور بی دوسرا یدھی اسکین کو کوئی انجری ہوئی ہو کینسر اور ڈائیبیٹک جو پیشنٹ ہے وہ یا جس کی سرجری یا پھر اورگن ٹرانس پلانٹ ہوا ہو کمجور ایمینیٹی والے مریج یا پھر جو مریج لمبے سمیہ سے اسٹیرویڈ یوز کر رہے ہو ان میں بلیک فانگس ہونے کا جو خطرہ ہے وہ زیادہ ہے اب ہم بات کرتے ہیں لکشن کیا کیا بلیک فانگس کے تو سریر کے کسی سیم ان فیکشن ہے اس پر اس کے لکشن نربر کرتے ہیں جیسے چہرے کا ایک طرف سے شوچ جانا شردرد ہو نا نا کبند ہو نا اُلٹی نا بخار نا چیسٹ پین ہو نا شائن نس کنجیکشن مخ کے اپری ہششے نا کیا نا کمی کالی گھاؤ ہو نا جو کی وہ تیزی سے گمبیر ہو جاتے ہیں ڈوکٹر واردواج بتاتے ہیں کی پھنگل جب بلیک پگمنٹ پروڈیوش کرتا ہے تو بلیک جب پھنگس پگمنٹ نہیں پروڈیوش کرتا اور وائٹ ہو جاتا ہے جو لوکل طور پر وائٹ پھنگس کہلاتا ہے کورونا مریج کو ہی پھنگل ڈیجیز کا خطرہ کیوں ہوتا ہے تو اس کا کارن یہ ہے کہ لمبی سمیہ سے ان کو اسٹیرویڈ دی جاتے ہیں جس سے ان کی امیونیٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور خطرہ بڑھ جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس سے بچنے کے لئے کیا کرنا چاہیے تو پھنگل انفیکشن ہائیجین سے جیدہ جوڑی ہو ہیں چاہیے بلیک ہو یا وائٹ بلیک فنگس سے بچنے کے لئے ڈاکٹر کنٹرکشن شاید سے دور رہیں دش ایریا جو ہے اس میں نہیں جائیں گارڈن کھیتی وغیرہ نہیں کریں سیمنگ پول کرتے اس میں گلوس پہنے ماس پہنے یا پھر ان شاری زکر جانے سے بچنے کی صلاح دیتے ہیں جہاں پر پانی کا لکیج ہو ڈرین ایج ہو یا پھر پانی اکٹھا ہو رہا ہو اس طرح جیسے وائٹ فنگس زیادہ تر انہیں ہوتا جو لمبے سمیت تک اسپطال میں بھرتی رہ رہے ہوں اور اس سے بچنے کے لیے مریج oxygen یا ventilator پر ہو oxygen یا ventilator اپکرن وسیس ریوب سے جوان مکت ہونے چاہیے oxygen cylinder humidity fire میں sterilize water کا پریغ ہونا چاہیے جو مریج oxygen جو جا رہی ہے مریج کے فیبر میں وہ فنگس پھر ہی ہونی چاہیے تو یہ سارے کے سارے جو لکشن ہیں اس کے بعد میں کوویڈ ریکوری میں بلیک اور وائٹ جو فنگس ہے اس کی جو دوائیاں ہیں وہ جیدہ گھاتک روپ اس کو نہیں لینے دیتی ہے یعنی ریگولر سیون کی جائے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں یلو فنگس کی تو یلو فنگس چھبکلی اور گرگٹ میں پائے جانے والا ہے وہ اب انشانوں میں بھی اٹیک کر رہا ہے تو کرونا وائرس کی دوسری لیہر کے چپیٹ میں آنے والے مریجوں مریجوں ایک کے بعد ایک نئی بیماری پنا پر رہی ہے اور سرو وات میں کچھ لوگ اس سے شنکرمیت ہونے کے بعد ڈائیبیٹک مریج بن گئے اور کچھ کو کوویڈ نیمونیا نے دیبوچ لیا پچھلے کس دنوں سے کوونا سنکرمیت کی موت دل کے دورشے ہوئی اور خال ہی میں بلیک فنگس نے جبرتش طریقے سے قیر بر پایا بلیک فنگس کے بعد میں وائٹ فنگس اور یلو فنگس کا انفیکشن آ چکا ہے ویسے سے کیوں کہ یلو فنگس کے سیمٹم بلیک اور وائٹ فنگل انفیکشن دونوں سے الگ ہیں جو سریر کی آنتر باگو سے شروع ہوتے ہیں سریر میں مواد کے رشاو کے کارن شنکرون بنتا ہے اس لکشن باقی دو فنگل انفیکشن سے الگ ہے جیسے جیسے سریر کے اندر بڑھتا ہے ویسے گات ہوتا جاتا ہے اس انفیکشن کی چپیٹ میں آنے کے بعد اگر کوئی گھاو ہے تو اس میں مواد کا رشاو دی ہو رہا ہے جو کورنگ ہے گھاو کی وہ بہت ہی دیمی گتی سے ہوتی ہے اس دوران مریض کی جو آنکھیں ہیں وہ بھی دھش جاتی ہے کئی یورکن کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور میٹابولک سسٹم بھی خراب ہو جاتا ہے نورملی جو اس کے شمٹمز ہیں وہ ہے ناک بند ہو شریر کی اینگوں کا سن ہو نہ بھوک نہ لگ شریر میں ٹوٹن ہو نہ یا پھر درد ہو نہ سستی یا تھکان ہو نہ شریر میں اتید کمجوری ہارٹ ریٹ کا بڑھ جانا شریر سے گھاؤں سے مواد بھین شریر کو پوشت سا دکھنے لگنا لگاتار وزن کا کم ہو نہ اور آنکھوں میں دندل پن چھا جانا دشی ہوئی آنکھیں یا آنکھوں کے نیچے گھڑے دکھائی دینا بات چیت میں بتایا کہ ابھی تک یلو پھنگس چھب کلی اور گرگٹ چیش جانور میں پائے جاتا تھا ڈوکٹروں کی معنی تو ریپٹائیل کو یہ فنگس ہوتا ہے تب وہ جندہ نہیں بچتا اب اس سے انتاجہ لگایا جا سکتا ہے کہ انشان کے لئے فنگس کتنا خطرناک ہو سکتا ہے جو پچھلے لکشن ہے وہ ید محسوس ہو تو آپ ترنت لوکٹر کو جانچ کے لئے کہیں دوسری بات جو وی امیونیٹی ہے وہ سارے سارے پھنگل انفیکسن کا کارن ہے اس لئے امیونیٹی بڑھانے والے جو پدار تھے ان کا آپ شیو ان کریں سا سپائی سے رہیں اور جو شمرد ڈائیٹ ہے پو سکت تتوں کی وہ آپ شامل کریں آہار میں جشے کی امیونیٹی بنی رہے یلو فنگل انفیکسن کو لے کہا جا رہا ہے کہ یہ نیا ہے اور نیا در لب ہے ورطمان میں ام پھو تیری شین بی انجیکسن ہے جو کی انٹی فنگل دھوا ہے یلو فنگل انفیکسن سے لڑنے کے لیے یہ انجیکشن ایک ماطر اپ چار ہے یہ ایک روڈ شکرم انٹی فنگل دوائی ہے تو یہ تھی فنگل انفیکسن کے بارے میں جانکاری ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ ویڈیو موسیقی